ہیلو نمسکر دوستو آپ سب کا سواگت ہے آج کے ویڈیو میں اور آج کا ویڈیو جو ہے بنائے گیا ہے اسپیشلی طور پر آپ کے کمنٹ کو لے کر کے کمنٹ کو لے کر کے اس پرکار سے بنائے گیا ہے کہ آپ کے بار بار کمنٹ آ رہے تھے کہ رچنا ہیں وہ کال کرمانوس آرائیں گے تو آج کا ویڈیو ہے اس میں تین جو پرشد کبھی ہیں ان کے رچناوں کو سامل کیا گیا ہے جن میں سوڑی کانتر پاٹی نیرالا اور مہدی برما ان کے سمپون رچناوں کو آج کے ویڈیو میں سامل کیا گیا ہے اور جتنے رچناوں کے سن اپلپد ہوئے اتنے رچناوں کے سن اپلپد کرائیں گئے ہیں جن کے سن اپلپد نہیں ہوئے اس رچنا کا نام لکھا ہی نہیں ہے تو چلیے دوستو اگر ویڈیو پسند آئے تو سب سے زیادہ ضرورت ہے شیئر کرنے کی اپنے بھائی بندو لوگوں کو بتانے کی اور زیادہ سے زیادہ سبکرائب کرنے کی دوستو سبکرائب کرنے سے آپ کو نوٹیفکیشن مل جاتا ہے چلو آپ نوٹیفکیشن بھی نہیں چاہتے تو صرف سبکرائب کر دیجئے گا بیل آئیکن نہیں دبائیں تو بھی کم چل جائے گا تو لائک کیجئے سبکرائب کیجئے کمنٹ کیجئے میں چاہتا ہوں کہ اسے آپ کی فرمائش کے ویڈیو پر کم سے کم پانسو سبکرائب تو بڑھنے ہی چاہیے اتنا تو شیئر کیجئے اور ساتھی ساتھ کمنٹ بھی کیجئے تو چلیے چلتے ہیں پرموک رچناکاروں کی رچنائیں کالکرمانوسار اور سب سے پہلے ہم لیتے ہیں سمیترانندن پنت جی کو اور ان کی جو پہلی قویتہ ہے وہ گرجے کا گھنٹہ ہے گرجے کا گھنٹہ اور جس کا پرکاشن ہے وہ آپ کو یاد ہوگا آلانکہ اس کا سن نہیں لکھا ہے کیونکہ یہ کئی بار کئی پرسنوں میں دیا جا چکا ہے تو پنت کی پہلی قویتہ ہے وہ گرجے کا گھنٹہ ہے اور اب نیچے چلتے ہیں اچھوا سے نامک پنت کی جو رچنا ہے یہ پرثم چھائیوہ دی رچنا مانی جاتی ہے اور اس کا پرکاشن ہے وہ 1920 میں ہوا دیکھو دوستوں میں ایک ویڈیو کے شروع میں بتا دیتا ہوں کی پرکاشن میں اور لیکھن میں سنوں کا بہت بڑا انتر ہے ان تین قویوں کی رچنا جو میں نے سنکلیت کی ہیں تو ان میں بھی مجھے بہت جو کنفیوز کی شتیتی کا سامنا کرنا پڑا ہے حالانکہ ان میں کئی ہے وہ کنفیوز کرنے والی سن آپ کی سامنے بھی آئیں گی لیکن جو جانکری جوٹائی ہے وہ پرکاشن کی لیکھن کی اور پوری سوچ سمجھ کر جوٹائی ہے تو پرثم چھائیوہ دی رچنا بھی اس کو مانتے ہیں تو اچھوا سے 1920 میں پرکاشت ہوئی اور اس کو 1920 کی پرثم چھائیوہ دی رچنا بھی کہا جات سکتا ہے یعنی پنت کی پرثم چھائیوہ دی رچنا ہے یہ دوسرا ہے گرنٹ ہی اور گرنٹ ہی ہے یہ 1920 میں ہے اور اس میں ناری پریم کا چترن کیا گیا ہے یعنی ناری پریم کا چترن کیا گیا گرنٹ ہی ہے اور 1920 میں پرکاشت ہوئی اگلی ان کی رچنا ہے بھینا اور بھینا کا جو پرکاشن ہے وہ 1927 میں ہوا اور یہ پرکارثی پریم پر آدھاریت کا ویتہ ہے تو چھائیوہ دی رچنا پہلی ہو گئی اچھوا سے پھر گرنٹ ہی اور پھر بھینا پلو ہے اس کا پرکاشن ورس 1926 ہے اوثنٹک روپ سے 1926 ہے اور اس کو چھائیوہ دی رچنا پتر کہا جاتا ہے یعنی چھائیوہد کا مینیفیسٹو کہا جاتا ہے یعنی پلو ہے وہ 1926 میں پرکاشت ہے کئی کتابوں میں الگ الگ دیا ہوا ہوگا کسی میں 27 بھی مل جائے گا کسی میں 28 بھی مل جائے گا لیکن مولتا ہے ہم اگر انترجال پر سرچ کریں گے تو 1926 ہی ملے گا گنجن رچنا ہے پنت جی کی اس کا پرکاشن 1932 میں ہوا اور یہ بھی ناری پریم پر جوچنا ہے وہ کاوی ناٹک ہے یعنی پریہ میں لکھا گیا پنت جی کا یہ ناٹک ہے اور یہ 1934 میں پرکاشت ہوا اس کے بعد یوگاںت اور یوگاںت ہے اس کا پرکاشن 1936 میں ہوا اور یہ چھائی آواد دی انتیم رچنا ہے یعنی پانت جی کی یہ چھائی آواد دی انتیم میں رچنا ہے اور چھائی آواد کا جو سمیہ ہے آخر کا سمیہ بھی وہ بھی 1936 سے 1938 سے مانا جاتا ہے پھر ہے ان کی کہانیاں اور ان کی کہانیوں میں پانچ کہانیاں یعنی یہ ان کا کہانی سنگر ہے اور اس کا پرکشن 1938 میں ہوا تو پانچ کہانیاں نام سے انہوں نے کہانیاں لکھی اور اس کا پرکشن 1938 میں ہوا اگلا ہے یوگوانی اور اس کا پرکشن ہے وہ 1938 میں ہوا یعنی چاہے پرکشن مان لیں اور چاہے اس کو لکھے مان لیں اور دوستو آپ کو ایک بات بتا دیجئے کہ ایک جو چینل دوسرا ہے اس میں بھی جو سیکنڈ گریڈ ہے اپنے پھروری میں ہونے والی ہے اس کے ہندی کے سناتک سترکی ویڈیو اپلوڈ کیا جا رہے ہیں اور آپ سے ایک گزارش ہے گزارش کے نیویدن ہے کہ آپ اس چینل کو سبکرائب کریں اور ساتھی ساتھ ویڈیو کو دیکھیں کیونکہ مجھے اس کی ضرورت ہے تو میں چینل کا نام لکھ دیتا ہوں اور آپ اس پر جائیں اور جا کر کے کم سے سبکرائب کریں اور دیکھیں تو تو دوستو یہ نام جو آپ کے سامنے پبلیس ہو رہا ہے یہ اس کا نام ہے اور آپ سے آسا ہے کہ آپ اس کو سبکرائب کریں گے اور ساتھی ساتھ ویڈیو بھی دیکھیں گے جو یوٹیوب چلاتے ہیں وہ بھائی بندو جانتے ہیں اس بات کو کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں اگلا ہے سوانکین اور سوانکین کی رچنا سن 1947 میں ہوئی سوانکین فانتجی کی رچنا ہے اس کی رچنا جو پرکاشن ہے وہ سن 1947 میں ہوا تھا نیکسٹ ہے ہاں گرامیا گرامیا ہے اس کا پرکاشن 1940 میں سوانکین کا 1947 میں اور سوانڈولی ہے سوانڈولی ہے اس کا 1947 میں تو سوانکین اور سوانڈولی کا پرکاشن 1947 میں اترا ہے اس کا پرکاشن 1949 میں اس کے بعد ہے یوگاندر کا جو پرکاشن ہے وہ 1948 میں اس کے بعد ہے یوگفت اور یہ 1949 میں اور یہ ان کی چونی ہوئی رچناوں کا سنکلن ہے چونی ہوئی رچناوں کا سنکلن ہے راجت شکر ہے وہ پرکاشن 1901 میں ہوا اور یہ ان کا کاوے ناٹک ہے نیکسٹ اس کے بعد چلتے ہیں سلپی ہے اور سلپی بھی 1902 میں پرکاشت ہوا اور یہ ان کا کاوے ناٹک ہے گدے پتھے 1953 میں اس کا پرکاشن ہوا اور یہ ان کی آلوچنا کیے کرتی ہے آتیما کا پرکاشن 1905 میں ہوا وانی کا پرکاشن 1967 میں ہوا اور چیدنبرہ کا پرکاشن 1948 میں ہوا اور یہ ان کی چونی ہوئی رچناوں کا سنکلن ہے جس کو پر اس کو گیان پیٹ بھی پرکاشن پرپنج جی کو گیان پیٹ پرکاشن بھی ملا پججڑ ہے وہ 1969 میں پرکاشت ہوئی کلا اور بڑھا چاند ہے یہ بھی 1969 میں پرکاشت ہوئی ہار ان کا ایک مطر اپنیاس ہے اور یہ 1960 میں پرکاشت ہوا ہار ان کا ایک مطر اپنیاس ہے اور 1960 میں پرکاشت ہوا ہے اس کے بعد ہے سلپ اور درشن 1961 میں پرکاشت ہوئی اور یہ ان کے آلوچنا کی پستک ہے آلوچنا سمندی پستک کا نام ہے سلپ اور درشن 60 ورس ایک ریکھانکن اس کا پرکاشن 1963 میں ہوا ہے اور یہ آتم کتہ ہے ان کی 60 ورس ایک ریکھانکن 1963 آتم کتہ اور اگلا ہے لوکائٹن جس کا پرکاشن 1964 میں ہوا ہے ان کا مہاکاوی ہے اور یہ ماتما گاندی جی کے جیمن پر آدھاریت ہے نیکسٹ ہے چھایا واد ایک پونر مولیانکن اس کا پرکاشن 1965 میں ہوا اور یہ ان کی آلوچنا آتمک کرتی ہے اگلا ہے گیت ہنس اور گیت ہنس وہ 1909 میں پرکاشیت ہوئی اور ستہ کام یہ 1905 میں پرکاشیت ہوئی سوچند ان کی چونی ہوئی رچناوں کا سنکلن ہے اور یہ 2000 میں پرکاشیت ہوئی سند 2000 کے اندر یہ دمبرہ کو بھارتی گیان پیٹ پورسکار ملا تو یہ اب چلتے ہیں مادی ورما کی طرف اور مادی ورما کی رچناوں کو دیکھتے ہیں نیہار 1930 میں پرکاشیت ہوا پہلی رچنا مان سکتے ہیں رش میں 1932 میں پرکاشیت ہوئی رچنا اس کے بعد نرجا 1935 میں ساندی گیت 1936 میں نرجا 35 میں ساندی 36 میں دیپ شکہ 1942 میں سبت پرنا سبت پرنا 1960 میں پرکاشیت ہوئی اور یہ ویدی کابیانگو پر آدھاریت ان کی رچنا ہے سبت پرنا اس کے بعد اگنی ریکھا یہ 1990 میں پرکاشیت ہوئی سند دینی ان کی رچنا ہے 1965 میں پرکاشیت ہوئی اور یامہ جو پرکاشیت ہیمالے ہے 1963 میں پرکاشیت ہوئی آتیت کے چل چتر ہے 1941 میں اس کا پرکاشن ہوا سمرت کے ریکھائیں ہیں 1943 میں پرکاشیت ہوئی پت کے ساتھ ہے وہ 1956 میں پرکاشیت ہوئی میرا پریوار ہے 1902 میں پرکاشیت ہوئی سمرت کی چتر ہے وہ 1903 میں پرکاشیت ہوئی اس کے بعد سنسمن نام کی رچنا ہے 1984 میں پرکاشیت ہوئی اور سرنکھلا کی کڑیاں ہے وہ 1942 میں پرکاشیت ہوئی ویوی اچنا اتم گد ہے وہ 1942 میں پرکاشیت ہوا اور ساتھ سائتے کار کی آست تتا ان نیمند ہے یہ 1962 میں پرکاشیت ہوئی سنکل پیتا ہے وہ 1969 میں پرکاشیت ہوئی 1969 میں خشند ہے ان کا نیمند سنگ رہ ہے اور یہ 1906 میں پرکاشیت ہوئی تو یہ مادیو برمان جی کی رچنا تھی جو سن کے ساتھ سورے کان ترپاٹی نیرالا کی رچنا کو دیکھتے ہیں اور چلتے ہیں تو سورے کان ترپاٹی کی نیرالا کی آنامی کا پرثم ہے اس کا پرکاشن 1923 میں ہوا پریمل ہے اس کا پرکاشن 1930 میں ہوا افسرہ ہے ان کا اپنیاس 1931 میں پرکاشیت ہوئی الکہ ہے ان کا اپنیاس 1931 میں پرکاشیت ہوئی لیلی ہے ان کا کہانی سنگ رہے اور 1934 میں پرکاشیت ہوئی اس کے بعد ہے رمیندر کانن کویتہ رمیندر کویتہ کانن یہ ان کا نیمن سنگ رہے 1929 میں پرکاشیت ہوئی اس کے بعد ہے پربند پدھم یہ 1934 میں پرکاشیت ہوئی نیمن سنگ رہے اس کے سکھی اور یہ ان کا کانی سنگ رہے 1935 میں پرکاشیت ہوئی پربھاوتی ان کا اپنیا سنگ 1936 میں پرکاشیت ہوئی نیروپ مہون کا اپنیا سنگ 1936 میں پرکاشیت ہوئی گیتی کا جو رچنا ہے کعوی ہے اور 1936 میں پرکاشیت ہوئی آنامی کا جیتی ہے اس کا پرکاشن 1949 ہے کلی بھاٹ ان کا اپنیا سنگ پرکاشیت ہوئی تل سی داش یہ ان کی پربند آتما کرچنا ہے اور 1949 میں پرکاشیت ہوئی مہابارت ان کی ایک پوران کتا ہے اور یہ 1949 میں پرکاشیت ہوئی پربند پرتیما 1940 میں پرکاشیت ہوئی اور یہ ان کا نیومن سنگ رہے پربند پرتیما اس کے بعد ہے سیک کل کی بی یہ 1941 میں پرکاشیت ہوئی اور یہ کہانی سنگ رہے ککر مت اس کا پرکاشن 1942 میں ہوا اور یہ چاب بک ہے یہ ان کا نیمن سنگ رہے اور یہ 1942 میں پرکاشیت ہوا بلے سور بکریہ ان کا اپنیا ش ہے اور 1942 میں پرکاشیت ہوا اس کے بعد ہے انیما یہ کا وے ہے 1943 میں پرکاشیت ہوا بیلا یہ بھی کا وے 1946 میں پرکاشیت ہوا اور چوٹی کے پکڑ ان کے اپنیا سے رچنا ہے اور 1946 میں یہ پرکاشیت ہوئی اس کے بعد نئے پتے بھی ان کے کا نام ہے اور یہ 1946 میں پرکاشیت ہوا اور دیوی ان کا کہانی سنکلن ہے اور ان کے پرانی کہانیوں کو یہ طرح سے نئے روپ میں چھپا گیا ہے 1948 میں پرکاشیت ہوئی ارچنا ہے 1950 میں پرکاشیت ہوئی رچنا ہے کالے کارنا میں ان کا اپنیاس ہے اور یہ 1950 میں لکھے گئی اور یہ اپن اپنیاس اور ان کے تین اپنیاس اپن مانے جاتے ہوں یعنی کالے کارنا میں ہے 1950 میں لکھے گئی لیکن یہ اپن ہے آراد نا ہے یہ 1953 میں لکھے گئی رچنا ہے گیت گونج ہے یہ 1964 میں لکھے رچنا ہے چین ان کا نیمن سنگرہ ہے اور 1967 میں لکھا گیا اور سنگرے نام کا جو نیمن ستھوا تو دھنیواز دوستو یہ تھی نیرالا کی مادی ورما کی اور سمیترا نندر پند کی رچنے اور دیکھتے رہیے آپ کی فرمائز پر یہ ویڈیو بنایا گیا تھا آپ کتنا یاد کر پاتے ہیں یہ تو آپ پر نیر بر ہے دھنیواز صبح